پاک فضائیہ نے بھارت کی جانب سے ایک روز قبل کی گئی بلا استعال جاریت کے جواب میں بھارتی ایر فورس آئی ایف کے دو تیاروں کو علل صوبہ گرایا اور ایک پائلٹ کو بھی حراست میں لے لیا پاک فضائیہ کے جس پائلٹ نے یہ کام سر انجام دیا اس بہادر پائلٹ کے حوالے سے ایسی باتیں بتائیں گئیں جو آپ سب جاننا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے پاک فضائیہ کی اس کاروائی کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق اور یہ بھی بتائیں گے بھارتی پائلٹ گرفتاری سے قبل کیا کرتا رہا پاک فضائیہ کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فورسز کے دو لڑاکہ تیاروں کو مار گرانے اور ایک بھارتی پائلٹ کو حراست میں لینے کے بعد ملک بھر میں جیت کا جشن سما اور بھارت مخالف مزاروں کا سلسلہ جاری ہے بھارت کو مو توڑ جواب دینے پر پوری قوم میں جوش اور جذبے کی لہر دوڑ گئی اور مختلف شہروں میں جشن کا سما نظر آیا مختلف شہروں میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر پاک فوج کی حق میں نعرے لگائے اور ایک دوسرے میں مٹھائیاں تقسیم کی دنیا کی سب سے بڑی نام نہات جمہوریت بھارت کا اگر اصل چہرہ دیکھنا ہو تو مکتی بہنی کی تحریک کا مطالبہ کی جو کہ بین القوامی قوانین کی سنگین خلاف فرزی بدھ کی صبح آٹھ بج کر پنتالیس منٹ پر محمد رزاق چودری لائن آف کنٹرول ایلو سی سے سات کلومیٹر دور آزاد جمع کشمیر کے زیلہ بھمبر میں واقعہ گاؤں میں اپنے گھر کے سین میں موجود تھے کہ دھوئیں اور آواز سے انہیں اندازہ ہوا کہ اوپر آسمانوں میں کچھ ہوا ہے معاملے کو محتاط طریقے سے دیکھنے کے بعد لاکہ کے سیاسی اور سماجی رہنما کو پتا چلا کہ دو جہازوں میں آگ لگئی ہے جن میں سے ایک لائن آف کنٹرول کے اس پار جاگرہ جبکہ شولوں کی لپیٹ میں موجودہ دوسرا جہاز تیزی سے زمین کی جانب آ رہا اس کے بعد انہیں ایک پیرا شوٹ زمین کی جانب آتا نظر آیا جس نے ان کے گھر سے ایک کلومیٹر دور جنوب میں پرواز کی انہوں نے فوراں گاؤں کے نوجوانوں کو طلب کیا لیکن انہیں ہدایت کی کہ جب تک فوجی اہلکار نہ آ جائیں اس وقت تک وہ تیارے کے ملبے کے قریب نہ جائیں البتہ پائلٹ کو پکڑ لیں ان کا کہنا تھا کہ پسٹول سے لیس پائلٹ نے نوجوان سے پوچھا یہ پاکستان ہے یا بہارت جس پر ایک نوجوان نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا کہ یہ بہارت ہے پائلٹ کی شناخت ونگ کمانڈر ابن اندن کے نام سے ہوئی جس نے فوراں نعرہ لگایا اور پوچھا کہ یہ بہارت میں کون سی جگہ ہے جس پر اسی نوجوان نے جواب دیا یہ کلان ہے پائلٹ نے انہیں بتایا کہ اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اسے پینے کے لیے پانی درکار ہے کچھ نوجوان اس موقع پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور پاکستان زندہ بعد کا نعرہ لگا دیا جس پر ابھی نندن نے ہوائی فائر کیا جس پر نوجوانوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائی پائلٹ نے ابھی پیچھا کرنے والے نوجوانوں کی جانب پستول تان کر پیچھے کی جانب آدھا کلومیٹر تک دوڑ لگائی جبکہ اس دوران اس نے نوجوان کو ڈھرانے کے لیے چند مزید ہوائی فائر کیے لیکن اس کی یہ کوشش بھی دائے گا گیا اس کے بعد بھارتی پائلٹ نے ایک طلاب میں چھلانگ لگا دی اور اپنی جیب سے دستاویزات اور نقشے نکال کر کچھ کو نگلنے جبکہ بکیا کو طلاب میں ضائع کرنے کی کوشش کی سیاسی اور سماجی رہنما نے بتایا کہ علاقے کے نوجوان پائلٹ سے اسرار کرتے رہے کہ اپنا ہتھیار پھینک تو اور پھر اسی دوران ایک نوجوان نے اس کی ٹانگ پر پتھر دے مارا وہ بلاخر طلاب سے باہر آ گیا اور مطالبہ کیا کہ اسے مارا نہ جائے نوجوانوں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جبکہ کچھ نے بتلا لینے کے لیے اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی البتہ دیگر افراد انہیں روکتے رہے اس دوران پاک فوج کے نوجوان بھی موقع پر پہنچ گئے اور پائلٹ کو اپنی حراست میں لے دیا اور نوجوانوں کے غیز و غزب سے بچایا پاک آرمی نے بھارت کو ایسا جواب دیا بھارت کے اوسان خطا ہو گئے اور پاک فضائیہ نے ایسا شاندار مظاہرہ پیش کیا کہ کیا آگے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بھارتی تیاروں کو تباہ کرنے والے پاک فضائیہ کے ہیرو کی بھارتی تیاروں کو مار گرانے والے پاکستانی پائلٹ کی تصویر منظر عام پر آ گئی سکوارڈن لیڈر حسن نے بھارتی جنگی تیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کیا تفصیلات کے مطابق بھارتی تیاروں نے پاکستانی حدود کی خلاف فرجی کی تو پاک فضائیہ حرکت میں آ گئی اور برپور جواب دیتے ہوئے دو بھارتی تیارے مار گرانے اور دو پائلٹس کو گرفتار کرنے جس کے بعد بھارتی تیاروں کو مار گرانے والے پاکستانی پائلٹ کی تصویر سوشل میڈیا پر کردش کرنے لے پاک فضائیہ کے ہیرو سکوارڈن لیڈر حسن جنہوں نے بھارتی جنگی تیارے کو نشانہ بنا کر مار گرانے سارفین نے ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہمیں آپ پر فخر ہے آپ نے ایم ایم عالم کی یاد تازہ کرنے پاک فضائیہ کے بہادر افسر سکوارڈن لیڈر حسن محمود صدیقی نے نارتھ کراچی میں عثمان پبلک سکول سے میٹرک کیا انہیں بچپن سے ہی فوج میں جانے کا شوک تھا حسن کے والد کا نام محمود عام ہے وہ اپنے سکول میں ایم ایم عالم کے بیٹے کے نام سے مشہور تھے حسن کے دوست نے بتایا کہ درانے طالب علمی حسن کو ڈرائوینگ کی کلاس میں لڑاکہ تیاروں کی تصاویر بنانے کا شوک تھا ان کے دوست نے مزید بتایا کہ حسن محمد صدیقی سے دو ہزار چار میں آخری بار ملاقات ہوئی انہیں انیس سو نڈینوے میں عثمان پبلک سکول سے میٹرک کیا ہے بی جی آئی ایس پی آر نے پاک فضائیہ کی جانب سے دو بھارتی طیاروں کو مار گرانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ایک بھارتی طیارہ ازاد کشمیر اور دوسرا طیارہ مقبوضہ کشمیر کی حدود میں گرا دوسری جانب بھارتی دراندازی کے خلاف پاک فضائیہ کی کامیاب کاروائی کے بعد پاکستان آرمی زندہ بات کے نام سے ہیشٹیک دنیا کا ٹاپ ٹرن بن گیا پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر بھارت کی گھنچائی کرتے ہوئے کہا یہ لو سرپرائز پاکستانیوں نے لکھا تم نے دو درخت گرائے ہم نے تمہارے دو تیارے اڑا دی پلیس سبسکرائب چینل نائن نیوز ویب چیوی اور دونٹ فرگیت تو کلک دے بیل آئیکن ٹھانکس